ایسی سی ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف توس جیت کر فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے دوبئی میں کھیلے جا رہے ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں آسٹریلیا کے کپتان ایروین فینچ نے توس جیت کر پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی دونوں ٹیموں نے پلانک الیون میں کوئی تبدیلی نہیں کی بلکہ اپنے فاتح سائل کو برقرار رکھا ہے پاکستانی ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ میں مسلسل پانچ فتحات کے ساتھ ناقابل شکست رہا ہے اور اب دوبئی میں ہونے والے سیمی فائنل میں کنگروز کی دیوار ہوگی دوسری جانب آسٹریلیا ٹیم نے گروپ ون میں آٹھ پوائنٹس حاصل کیے اور بہتر نیٹ رن ریٹ کی بدولت فائنل فور میں شامل ہوئی ٹوانٹی ورڈ کپ پاکستانی ٹیم اب تک کتنے چھکے جڑ چکی اور کتنی وکٹیں اڑا چکی آئی سی سی مینز ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ میں اب تک جہاں پاکستانی بلے باز مخالف ٹیموں پر کہہر بند کر ٹوٹے ہیں تو وہیں بالرڈز بھی حریف بلے بازوں کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہوئے ہیں ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ کے سیمی فائنل میں آج پاکستان اور اورسٹریلیا کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی شائقینے کرکٹ پور امید ہیں کہ آج ایک دلچسپ مقابلہ دیکھنے کو ملے گا پاکستانی ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ میں اب تک پانچ میچز کھیل چکی ہے اور گرین شرٹس نے پانچوں میچز میں کامیابی حاصل کی ہے ہلفیا کہتا ہوں ٹی ایل پی سے معاہدے کا علم نہیں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ ہلفیا کہتا ہوں کہ تحریک لب بیک کے ساتھ ہونے والے معاہدے کا مجھے علم نہیں ہے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ سپیکر نے پارلیمنٹ کا مشتر کا اجلاس ملتبی کرنے کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہوگا اتحادیوں کے گلے شکوے ہوتے ہیں پارلیمنٹ کا مشتر کا اجلاس آگے چلا گیا ہے تو اچھی بات ہے بہتری کی بات ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ میں مذاکرات کا حامی ہوں تمام لوگوں سے مذاکرات کرنے چاہیے میں پہلے دن سے ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات کا حامی تھا میں خون ریزی یا خون خرابے کا حامی نہیں ہوں افغانستان اس وقت معاشی تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے اسلام آباد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ افغانستان اس وقت معاشی تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے عالمی مالی انداد کے نہ ہونے سے تنخاؤں کی ادائیگی تک میں مشکلات پیش آ رہی ہیں وزارت خارجہ اسلام آباد میں جاری ٹرائیکر پلس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ٹرائیکر پلس کے نومے اجلاحات میں شرکت کے لیے اسلام آباد آمد پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کی یہاں موجود یہ ایک پورا من مستقم متحد خود مختار اور خوشحال افوانستان دیکھنے کی مشترکہ خواہش کی آکاسی ہے ٹرائیکر پلس کا اجلاحات تین ماہ کے وقفے سے دوبارہ ہو رہا ہے اس عرصے کے دوران افوانستان بنیادی تبدیلیوں سے گزرا ہے ناظم کیس مکتول کے موبائل کا ڈیٹا موصول قتل کے وقت جام برادران کی موجودگی کے شواہد مل گئے پراچی ناظم جوکیوں قتل کیس کی تفتیشی ٹیم نے ابتدائی شواہد جمع کر لیے ہیں جبکہ پلس کو مکتول کے موبائل کا ڈیٹا بھی مل گیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ ناظم جوکیوں کے قتل کے وقت جام عبدالکریم اور جام عویس کے جام ہاؤس میں موجودگی کے شواہد ملے ہیں ذرائقہ مطابق پولیس نے بیجیٹل ریکارڈ کو کیس کا حصہ بنا لیا اور گواہوں کی بیانات بھی لے دیئے گئے ہیں ذرائقہ نے بتایا ہے کہ جام کریم کے سیکیٹری ناظم جوکیوں کے بھائی افضل کو کیے گئے فون کا ریکارڈ بھی مل گیا ناظم جوکیوں کے بعد ناظم جوکیوں کی لوکیشن قتل کی جگہ پر آئی گو ٹیم پاکستان امریکی سفارت خانہ بھی گرین شرٹس کی جیت کے لیے پورا مید اسلام آباد میں امریکی سفارت خانہ کا عاملہ بھی وڑی ٹوانٹی کے سیمی فائنل میں پاکستان ٹیم کی جیت کے لیے پورا مید ہے اسلام آباد میں امریکی سفارت خانہ نے پاکستان اور آسٹریلیا کے سیمی فائنل مقابلے کی مناسبت سے ایک ویڈیو جاری کی ہے عملی کی سفارت خانے کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری ویڈیو میں سفارت خانے کے عملے نے سیمی فائنل مقابلے کے لیے پاکستان کرکیٹ ٹیم کو سپورٹ کیا